بسم اللہ الرحمن الرحیم تحارت نصف ایمان ہے آپ کے عمال قبول نہیں جب تک کہ آپ کے جو ہے وہ غزو غزو طہارت درست نہ ہو ٹھیک ہے ہم پہلے وضو کو جنہی سے کریں وضو کی طریقہ کیا ہے پہلے نیت نیت کیا کریں گے قربتن اللہ اللہ کی خوشنودی کے لیے قربتن اس کو صحیح طرح سے سیکھ لیں کیسے کہیں گے قربتن اللہ 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 نہیں ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ ہے لیکن غزو میں ہے قربتن اللہ ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جب نیت ہو قربتن اللہ یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں میں ایسے نیت کر سکتا ہوں کہ مجھے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں سب لوگ یہ وضو بھی سیکھ لیں گے میں وضو بھی اللہ کی خاطر کر لوں گا نماز پڑھ لوں گا زیارت بھی کر لوں گا کہ سکتا ہوں نہیں میرے نیت صرف خدا کے لیے ہونے چاہیے یہ کہ لوگ دیکھیں گے کہ اتنی طالب کریں گے مولانا کا وضو کتنا لمبا ہے سبحان اللہ کتنا چاہے وضو کرتے ہیں بھئی یہ میرا وضو ہمیں پہ چلا گیا ہے سبحان اللہ کے نظر ہو گیا یہ ٹھیک ہے یہ وضو باطل ہے ایسا وضو قبول نہیں ہے وضو وہی قبول ہے جو صرف اللہ کی خاطر ہو ٹھیک ہے تو وضو کریں گے قربت پہلی شرط ہے قربتن اللہ اللہ کی خاطر وضو کر رہا ہوں the first thing is to please اللہ سبحانہ وتعالی for the pleasure of اللہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر میرا وضو اصل میں میں سے کچھ بچے ہیں جن کے لیے اردو کو ترسم افلاؤر کا میں ترسم افلاؤر کا میں ترسم افلاؤر کا بچوں کو بتا کر رہا ہوں انگلیش میں sorry so the first thing and the most important thing is نیت you have to make the intention for the sake of اللہ I'm doing vضو for the sake of اللہ سبحانہ وتعالی if you all look at me I'm sorry sorry I'm very scared I'm taking water I'm taking water and I'm taking water and I'm taking hands okay right side what is the key in the vضو it has to be right hand you take the water with right hand everything has to be with right hand you have to take water with right hand and put it on the left hand and put it on the left hand one or two once second time third time not accepted okay 3 مرتبہ مو میں پائنے ڈالنا ہے so gargle the water in the mouth three times put it and then throw it out gargle the mouth مو میں پائنے ڈھمانے اس کو اگل دیں 3 دفعہ مو میں پر 3 مرتبہ پہ ناک پہ پہنے ڈالیں then واجب part یہ زنب مصحاب میں رسول اللہ خدا ہمیشہ ہاتھ پہ پہ پہنے ڈالتے تھے مو میں ناک پہ اس کے بعد چہرے پہ پہ پہنے ڈالنا that is واجب اندہول قرآن سورہ نمبر فائن ورس نمبر سیکس پانچ چھے یاد رہے گا سب کو پانچوہ سورہ چھٹی آیت ہے وضو کی اور غسل کی آیت ہے یا ایہ اللہ دین آمنو اذا قمت ملے سرات فاغسلو وجوہکم و ایدیہکم علی المرافق جب بھی اے ایمان والوں نماز کے لئے اٹھو تو پہلے چہرے کو دھو اس کے بعد ہاتھوں کو دھو ٹھیک ہے نوملی جہاں سے ہیر لائن گرو کرتی ہے جہاں سے انسان کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی تک چہرے کو لمبائی میں دھونا واجب ہے اور چوڑائی میں جو بھی انگوٹھے سے لے کے درمیان والی انگلی کے بیچ میں آجائے اس کو دھونا واجب ہے لیکن کیا کریں زیادہ دھولیں چھش دہ سائنس زیادہ اپنے چہرے کو دھولیں تاکہ میک شور کر لیں کہ پورا چہرہ دھولیا ٹھیک ہے سوڑے آپ تھک جائیں گے تو پہلا جو ہے وہ چہرہ لمبائی میں اوپر کی طرف نہیں جا سکتے صرف نیچے کی طرف ہاتھ جانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اوپر نیچے کچھے لگے ٹھیک ہے سب اس کو فالو کر رہے ہیں صرف نیچے کی طرف ہاتھ جانا چاہیے کیا کریں آنکھوں کے سائڈوں پر بازگات پانی نہیں پہنچتا تو کیسے کریں ایسے ہاتھ لگا دیں ہلکا سا ہاتھ دھوتے بھی لگا دیں سائڈ پر نوز کے نوسترلز کے سائڈ پر ہاتھ لگا دیں کیونکہ جب دھو رہے ہوتے ہیں تو وہاں سکاہ پانی نہیں پہنچتا تو ہلکا سا ہاتھ لگا کے ایسے پورے چہرے کو دھو لیں فرس سنگ واجب اس کے بعد کوہنی سے لے کے فرم دی البو تو دی ٹپس آف دی فنگرز کوہنی سے لے کے انگلیوں کے آخر تک دوبارہ اس کو غور کریں گے سب لوگ سب اس کو غور سے دیکھیں ٹھیک ہے کاشی بنے پکڑ لی نیچے کی طرف جا سکتے ہیں صرف اہل سنت کی ہاں جو ہے الٹا بھی وضو کر سکتے ہیں انگلیوں سے چلیں میری ابا بڑی ہے دکھا دیتا ہوں یہ نہیں معاہدہ آپ کو غور سے دیتا ہوں آپ کو غور سے دیکھیں گے کوہنی سے لے کے انگلیوں تک دھونا واجب ہے اب وہ کہتے ہیں قرآن میں آیت آئی ہے اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو ہاتھوں کو کوہنیوں تک الالمرافق الہ کہتے ہیں تک کے معنی میں تو وہ کہتے ہیں کوہنیوں تک یعنی الٹا بزو ہم کہتے ہیں الہ یہاں معا کے معنی میں آیا ہے جیسے قرآن میں آیت ہے لا تأکلو اموالکم الہ اموالہم یتیموں کا مال اپنے مال سمیت مت کھاؤ تک نہیں سمیت تو یہاں پہ آیا ہے معا یعنی وید کے معنی میں آیا ہے الالمرافق یعنی کوہنیوں سمیت اور یہ کس نے بتایا ہے رسول خدا اور آئیم اہل بیت علیہ السلام نے ہم وضو اور کوئی بھی کام کریں گے ویسا کریں گے جیسے ہمیں رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے اگر صحابہ چینج کر دیں تو ہم اس پہ فالو نہیں کر سکتے ہم اہل سنت ول جماعت نہیں اہل سنت انہیں سنت نببی جماعت یعنی صحابہ ہم صحابہ کی بات نہیں مانتے ہم صرف رسول کی اور اہل بیت کی بات مانتے صحابہ کی اس وقت بات مانتے ہیں اگر رسول سے کنٹریڈکٹ نہ کرے اگر کنٹریڈکشن ہو تو پھر رسول خدا کی اوکی ایوریمن تھوڑا سا میں تفصیل میں جا رہا ہوں سوری لیکن آپ لوگ چہرے پہ ویسی جیسے مردوں نے دھونا لیکن چند تک لیکن تھوڑی سے تھوڑا سا اندر چلے جائیں سب لوگ مرد اور عورتیں مردوں کے لئے مصحب ہے آواز آرہی ہے سب لوگوں کو مردوں کے لئے مصحب ہے کہ کوہنی پہ پہلے پانی ڈالیں ٹھیک ہے ایک مرتبہ دوسری دفعہ اندر کوہنی کے اندر سے اوکی جہاں پہ کوہنیوں کوہنی سے نہیں بلکہ اندر پانی ڈالیں ٹھیک ہے اور دوسری دفعہ بہر پانی ڈالیں مردوں کے لئے پہلی دفعہ بہر اور دوسری دفعہ اندر کوہنی کے سب پہ شروع کریں ٹھیک ہے یہ وضو ہو گیا اور اس کو نیچے لے کے آئیں کہ کوہنیوں تک اکثر لوگ دیکھیں میں نے کوہنی سے شروع کرتی ہیں اور کلائی تک انگوٹیاں ریموو کر دیجے گا اس وقت میں نے انگوٹی پہنی بھی ہے کیونکہ میں وضو نہیں کر رہا بتا رہا ہوں صرف سیکنڈ پھر نیا پانی لیں گے اچھا کیسے کریں گے پانی رائٹ ہینڈ سے لے کے لیف میں ڈالیں گے اور لیف سے پھر ڈالیں گے کونی پہ مستحب ہے ڈائریک بھی کر سکتے ہیں you can take the water in the left hand لیکن it is better to take it in the right hand pour it in the left پانی ڈالیں گے لیفٹ پہ now you can't take new water نیا پانی نہیں لے سکتے وہ جو پانی آپ نے بھی دھویا ہے اپنی کونیوں کو جو بچ گیا ہے اسی سے آپ نے سر کا اور پاؤں کا مسا کرنا اسی پانی سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے بہار سے نیا پانی لیا اسے گا یہ وضو نہیں ہوا وہی جو پانی آپ کی کونیوں سے بچا ہے اسی سے آپ نے سر کا مسا کرنا سر میں مسا کر کے دکھا دیتا ہوں بہت آرام سے دیکھ لیں سر سب میرا جن کے بال لمبے ہوں جیسے خواتین کے ہوتے ہیں آج کل تو مردوں کے بھی بہت بہت لمبے بال ہوتے ہیں لمبے بال اگر کوئی بھی رکھے تو اس کا صاف رکھنا لاجب ہے ٹھیک ہے اس حصے میں کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں اس حصے میں دیکھ رہے ہیں میں دکھا رہا ہوں کو ٹھیک ہے اس حصے میں not on the sides سائیڈوں پہ اور پیچھے نہیں کر سکتے بیچ میں کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں اینیوئے کئی لوگ بیچ سے مانگ نکالتے ہیں کئی لوگ سائیڈ سے نکالتے ہیں کہیں سے بھی مانگ نکلی ہو تو آپ کہیں پہ ایک انگلی کی لنگس این ویٹس واجب ہے ایک انگلی ویٹس این لنگس وان فنگر واجب مصطحب مصطحب ہے مصطحب ہے ٹھیک ہے کیا کریں گے یہ والا مسج صحیح نہیں ہے دیکھ رہے ہیں مجھے سب لوگ ایسے ہاتھ رکھا اور سر ہلا دیا جب سر ہلایا آپ نے تو پھر آپ کا بیسیکلی مسہ نہیں ہوا سر کو سٹل رہنا چاہیے اور ہاتھ کو ہلنا چاہیے کیونکہ آپ ہاتھ سے سر کا مسہ کر رہے ہیں ایسے دیکھا آپ لوگوں نے ہاتھ ہلے یہ نہیں کہ ہاتھ رکھا اور سر ہلا دیا یہ صحیح نہیں ہے سوری اگر اب تک لوگ کرتے رہے تو صحیح ہے لیکن آئندہ پلیز صحیح کر لیں پچھلا ماف ہے ماف ہے یعنی یہ صحیح نہیں تھا لیکن ماف ہے اللہ کریم ہے تو آئندہ جہاں پلیز میک شور کریں کہ صحیح وضو کریں ٹھیک ہے کلیر ہو گیا جن کے بال لمبے ہوں جیسے خواتین کی ہوتے ہیں جیسے بہت سے مردوں کے اس کا بال بہت لمبے ہوتے ہیں تو کیا کریں گے لمبے بال کی کیا دیفنیشن ہے پوچھا محسوم سے کہ مولا لمبے بال کی دیفنیشن ہے میرے لمبے بال ہے مثال کے طور پر میرے مجھے لگ رہے جیسے لمبے میں بھی کھٹھا لوں گا کیونکہ یہاں پر گرمی بہت آدھا ہے میں امام ایک اندر بجے لگتا ہے جیسے میرا سرچے پک جائے گا تو کیا کرتے ہیں لمبے بال کی دیفنیشن کیا ہے مولا سے پوچھا مولا نے کہا کہ بالوں کو کھیچو اور وہ ناک تک آجائے اینڈ آف دا نوز تک بال اگر آجائے تو پھر لمبے ہیں ٹھیک ہے یا مثال کے طور پر رائٹ سائیڈ کے بال کھیچ کے لیفٹ پہ لے کی جاؤ تو پہنچ جائیں یا لیفٹ سائیڈ کے بال کھیچو اور رائٹ پہ لے کی جاؤ تو پہنچ یہ لمبے بال ہیں پھر کیا واجب ہے پھر بالوں کے اوپر مساہ نہیں کر سکتے پھر سکن پہ مساہ کرنا واجب ہے سب کو سمجھ نہیں آیا سوری میری سوٹی آواز خواب ہو گیا سمجھ میں آگیا تو مسئلہ کیا ہوتا ہے جن کے بال لمبے ہوں وہ ہیفٹو دوئی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے انہیں سکن پہ جیسے ہی میری خال اس وقت نظر آ رہی ہے تھوڑی ایک اسے میں نے انگلی رکھی اور اسے مساہ کر لیا ان کو تھوڑے سے بالوں کو پھیلانا پڑے گا بالوں کے خال کے اوپر مساہ کرنا واجب ہے ٹھیک ہے جن کے بال لمبے ہیں جن کے بال چھوٹے ہیں اس میں رہے ہیں اس وقت تو آپ ایسے ہی بالوں کے اوپر مساہ کر سکتے ہیں کلیر ہو گیا کلیر ہے نا اگر بہت زیادہ تیل لگا ہوا ہو یا جل یا کوئی چیز جیسی ہو تو پھر کیا کریں گے مساہ ہو جاتا ہے اگر بالوں پہ ہو تیل تو سکن کے اوپر مساہ کر لیں بالوں پہ ہو لیکن اگر سکن کے اوپر خال پہ تیل لگا ہو تو پھر مساہ نہیں ہوتا یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی خال تک پانی پہنچ سکے ٹھیک ہے پلیر ہو گے سر کا مساہ اسی طرح سے پاؤں کا مساہ پہلے دائیں پاؤں کا پھر پہلے رائٹ فوٹ اور پھر لیفت مساہ پہلے رائٹ فوٹ پہلے رائٹ فوٹ کا مساہ کر لیں گے پھر لیفت دونوں ایک ساتھ نہیں کر سکتے پاؤں کو سٹل ہونا چاہیے پاؤں رکا ہوا ہو یہ نہیں کہ ہوا میں اٹھایا حلتا ہوا پاؤں اپنے مساہ کر لیں گے پاؤں کو روکیں اگر پاؤں بھی تو گھٹنے پہ روکنے کہیں پہ روکیں اسے ستل ہونا چاہیے جیسے مثال کے دور پر دیکھیں مجھے یہ میں نے پاؤں پہ رکا ہے یہ پاؤں ہے اس کو یہ پاؤں ہے اس کے دوسرے رائٹ فوٹ ایکزامپل دے رہا ہوں اور میں نے اٹھایا اور ایسے یہ مساہ نہیں ہوا پاؤں رکا ہوا ہو ایسے مسا کر نظر ٹھیک ہے پہلے رائٹ فوٹ کا اور پھر لیف فوٹ یہ ہو گیا وزو سب کو وزو آگیا ہے نا اب آپ لوگ جا کے دوسروں کو بھی سکھار سکتے ہیں